بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیزائن ڈراؤنڈ اپ کے ساتھ میں ہم نوبر سین آج کی کلاس جو ہے وہ ہے ہماری پوٹو شاپ کی کلاس ویلکم بینر بنانا سکھاؤں گا کہ آپ نے کس طرح سے اس کو ڈیزائن کرنا ہے لیکچر کو اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو ٹول سمجھ میں آجائیں اور اس کے پاس اپنے کیمپیوٹر میں اس کی پریکٹس کرنی ہے جو اسٹومنٹ میرے چینل پر پہلی دفعہ ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نیکس رہنے والی ویڈیو کو آسانی سے دیکھ پائیں تو چینل سٹارٹ کرتے ہیں میں نے یہ نیٹ سے تصویر ڈاؤنڈوڈ کی ہوئی ہے پری پیک سے اس کو میں اوپن کر لیتا ہوں یہ میں نے تصویر اوپن کر لی یہاں پر میں ٹائپ کروں گا ویلکم آپ نے کی بورڈ سے ٹی کو پریس کرنا ہے تو آپ کا ٹیکس ٹول جو ہے وہ سلیکٹ ہو جائے گا اور یہاں پر آپ نے بیگراؤنڈ کے اوپر ماؤس کلک کرنا ہے اور ٹائپ کر لینا ہے ٹائپ کرنے کے بعد آپ نے موووٹ ٹول کے اوپر ماؤس کلک کرنا ہے تو اس کی سلیکشن جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اب ہم اس کا سائز بڑھا کریں گے اس کو سلیکٹ کر کے یہ لیئر جو ہے آپ نے لیئر کو سلیکٹ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے کنٹرل تی کرنا ہے کنٹرل تی مین ٹرانس فارم اس کو آپ نے بڑھا کر لینا ہے سائز اس کا آپ نے ماؤس جو ہے وہ اپنے لیئر کے اوپر لے جا کر کنٹرل کو کلک کرنا ہے اور اس کے بعد ماؤس پریس کرنا ہے یہ دیکھیں سلیکشن آ جائے گی آپ کی یہ سارا فونٹ جو آپ نے ٹائپ کیا اس کی سلیکشن آ گئی اور اس کے بعد اس لیئر کو آپ نے ریموو کر دینا ہے اور ہماری سرف سلیکشن رہ جائے گی اور اس کے بعد آپ نے کنٹرل یہ کرنا ہے جب یہ کرو گے تو یہ دیکھیں بیکگراؤنڈ آپ کا ویلکم میں کنورڈ ہو گئے اب آپ نے بیکگراؤنڈ والی لے جائے اس کو بھی آپ نے ریموو کر دینا ہے آپ ریلیٹ کو کلک کرو گے تو آپ کا بیکگراؤنڈ ریموو ہو جائے گا تو اس کو ہم کریں گے امبوز آپ نے ایف ایکس کے اوپر یہ دیکھیں لیئر کے نیچے ایف ایکس لکھا ہوگا یہاں پر کلک کرنا ہے تو یہاں سے آپ نے بیول امبوز کو کلک کرنا ہے یہ امبوز ہو جائے گا اور اس کا آپ سائز کم زیادہ کر سکتے ہیں یہاں سے اور اس کے بعد اس کی سکرین جو ہے وہ آپ بڑھا سکتے ہو جہاں پر اور اس کے بعد آپ نے کر دینا ہے اوکے اب آپ نے بینر کا سائز لگا لینا بینر کا سائز ہم لگاتے ہیں آپ نے کی بور سے سی کو پریس کرنا ہے اور آپ کا crop ڈول سلیکٹ ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ہی آپ نے اس کو اوپر سے کم کر لیں نیچے سے کم کر لیں اور اس کے بعد آپ نے اینٹر کرنا ہے تو یہ دیکھیں آپ کے بینر کا سائز لگ گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے جہاں پر اس کا بیگراؤنڈ فیل کرنا ہے آپ نے نئی لیئر کھول لیئے جہاں سے پلاس کے اوپر جا کے آپ نے ماؤوس کلک کرنا پھل ہو جائے اس کو تھوڑا سائز ہم کم کرتے ہیں یہ ہو گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں سے تھوڑا سا کریٹی کو بنائیں گے اور اس کو آپ نے ڈیلیٹ کرنا ہے آپ نے ریکٹینگل والا ٹول سیلیکٹ کرنا ہے اور اس کی سیلیکشن لے لی لی یہ دیکھیں میں دیلیٹ کے اوپر کلک کرو گے تو یہ یہ ہم سیلیکشن ختم کرنے کے لی آپ نے کنٹرل ڈ کو پریس کرنا ہے یہ دیکھیں سیلیکشن ختم ہو گئی یہاں پر ہم فلاور ایڈ کریں گے فائل میں جا کر آپ فلاور والی فائل اوپن کر لی ہے یہ فلاور والی فائل ہو گئی اب ہم اس فلاور کی سیلیکشن لیں گے سیلیکشن آپ نے کس طرح سے لینی ہے یہاں سے آپ نے magic tool کو select کر لی اور جب آپ magic tool select کر ہوگے تو select subject کے اوپر جا کے ماؤس کلک کرنا ہے select object کے اوپر ماؤس کلک کیا ہے تو فلاور automatic select ہوگیا اب ہم کریں گے copy ctrl c اور جو ہماری banner والی فائل ہے وہاں پر جا کر ctrl v کر دیں گے دیکھیں فلاور یہاں پر paste ہوگیا اب اس کا size چھوٹا کر دیں گے یہاں ctrl t کر کے size چھوٹا کر لینا ہے اس کو بالکل آپ کا font size parallel کر لینا ہے جہاں سے جا کر اور اس کو ہم تھوڑی سی space دیں گے جہاں پر یہ m اور e کو تھوڑا سا آگے لے کے جائیں گے ہم نے اس layer کو set کر لینا ہے اور m کو click کیا آپ نے آپ کا selection tool select ہو گیا یہ دیکھیں میں یہاں پر box لگایا selection والا اور V کو click کیا یعنی move tool کو select کر لیا اور اس کے بعد میں اس کو آگے کی طرف move کر دیا اور اس کو space مل گئی ہمارے flower کو اور اس کے بعد اس کی selection جو ہے آپ نے ختم کر دی ہے ctrl d کر کے اچھا اچھا اس reflection بنائیں جو یہ copy آگئی اس کی آپ نے copy کی ہے اس layer کو select کر لینا ہے اور ctrl t کر کے اپنے اس کے اوپر right click کر کر flip vertical اس کے اوپر اپنے mouse click کر دینا اور اس کو نیچے کی طرف move کرنا ہے دیکھیں اب اس کو نیچے سے erase کریں گے erase tool آپ نے select 20 آرہی ہے تو آپ نے 50 کر دینا ہے یہاں پر اس layer کو select کر کے اپنے erase tool کے ساتھ ہم اس کو نیچے سے remove کریں گے دیکھیں اس کا reflection کتنا زبردست بن گیا اس طرح سے ہم اس flower کا reflection بنائیں گے اس layer کو mouse کے ساتھ اٹھا کر آپ نے plus والے نشان کے اوپر چھوڑ دینا ہے تو آپ یہ copy ہو جائے دیکھیں اور اس کے بعد ہم اس کو ctrl t کریں گے ctrl t کرنے کے بعد right click کرنا ہے right click کر کے flip vertical اور اس کو بھی نیچے لیانا ہے نیچے لانے کے بعد آپ نیچے process جو سیلیکٹ ہو گیا اور اسی طرح اس کو بھی آپ نے یہاں سے remove کر دینا ہے یہ دیکھیں کتنا زبردست بن گیا ہے اس کو بالکل آپ نیچے ریفلیکشن کو ساتھ جوڑنا ہے آپ ایرو کی کے ساتھ اوپر کر دینا تو یہ بالکل ساتھ جوڑ گیا اور اوپر والی لیئر کو آپ تھوڑا سا shadow لگائیں گے اس لیئر کو آپ نے دوبارہ سے سیلیکٹ کیا اور یہاں پر ایف ایکس کے اوپر کلک کر کر کے drop shadow پر اپنے mouse کلک کیا drop shadow کا panel open ہو جائے گا اس کی opacity آپ نیچے 100 اور اس کے بعد آپ اس کو تھوڑا سا mouse کے ساتھ نیچے کو move کر دیکھیں یہ کتنا زبردست ہو گیا اس کے بعد آپ نے ok کر دینا ہے دیکھا آپ نے کتنا زبردست آپ کا welcome banner بن گیا اس طرح سے آپ welcome کا banner design کر سکتے ہو اگر آپ اس سارے کو move کر نا چاہرے ہیں تو آپ نے ایک layer پر کلک کیا اور اس کے بعد آپ نے اوپر بالی پھر اس سے اوپر بالی shift پریس کر گئے تو یہ ساری layer آپ select کر لینا ہے اور اب ہم اس کو کہیں بھی move کر سکتے ہیں آپ اپنی setting کے مطابق اس کو place کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ نے پورے lecture کو دیکھنا ہے اور اس کے بعد اپنے computer میں اس کی practice کرنی ہے تاکہ آپ کو دور یاد ہو جائیں اور اسی کے ساتھ میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے تاکہ نیکس آنے والی ویڈیو آپ آسانی سے دیکھ پائیں تو اپنا خیال رکھئے گا خدا حافظ